اسلام علیکم ڈیشوڈیٹس میں نمی بکار اصن آج ہم بھی یہ بات کریں گے کہ سی ایس اس اتنا چیلنجنگ ایگزیم کیوں کیا وجہ ہے کہ یہ مشکل ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ اس پروسس کو سمجھیں اور اس کو آرام سے آپ سی ایس اس جیسے امتحان کو پاس کیسے کہا سکتے ہیں سی ایس اس چیلنجنگ اس لیے ہے کیونکہ ہم زیادہ یہ ایک پرسپشن منا گیا تھے اس امتحان کے بارے میں یونیورسٹری کے بعد کہ یہ بھی کسی سمیسٹر سسٹم کی طرح ہے کہ آپ نے کچھ بکس پڑھی کچھ نوٹس بنائے پیپر میں پیئر ہوئے آپ کو پاس ڈیکلیئر کر دیا اور آپ آگے چلے گے چونکہ زندگی میں کبھی آپ لوگ جتنے بھی آپ کی ایڈوکیشن کیریئر ہوتا ہے چونکہ آپ لوگ اس میں فیل نہیں ہوتے یا ہوتے بھی ہیں تو آپ اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں سی ایس اس پہ امتحان ہے جہاں پہ آپ کو فیلیئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میبی زندگی میں پہلی دفعہ کرنا پڑتا ہے میبی آپ کیریئر برپرائیٹ ہو لیکن سی ایس اس میں آپ آتے ہیں آپ فیل رہتے ہیں تو پہلا چیلنج تو آپ کو یہ یہ دیتا ہے کہ آپ اسیپٹ کریں کہ آپ فیلیئر بھی آپ فیس کر سکتے ہیں تو یہ بہت بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے فیس کرنا فیلیئر فیس کرنا بہت بڑا چیلنج ہے اور جب فیلیئر آتا ہے تو اس کو اس دپریشن کے اندر جب چلے آتے ہیں فیلیئر کے اس کو کم کرنے ایک اور چیلنج ہوتا ہے پھر اگر آپ تیاری کر رہے ہیں اپ ایسے بنا رہے ہیں آپ ایسے لکھ رہے ہیں آپ انگلیش کی تیاری کر رہے ہیں آپ باقی سویٹس پاہ آ رہے ہیں تو رائٹنگ پیکٹس کرنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے بہت مشکل ہوتی ہے ریٹنگ کرتے سٹوینٹس کو بہت مشکل ہوتی ہے تھارٹ پرڈیوز کرتے بہت مشکل ہوتی ہے اپنے پاس سے کچھ کرنے کے لیے اس لیے چیلنجنگ ہے بہت زیادہ چیلنجنگ ہے آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو نوٹس کو بک سے پڑھ کے اچھی بک سے پڑھ کے ان کو کریئیٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے سارے سٹوینٹس نہیں کر پاتے چیلنج کی ہو ہے کیونکہ آپ نے ان میں سے اندر سے شورٹ پوائنٹ سٹھانے ہوتے ہیں پھر اس کو لکھنا ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں آپ اس پروسس سے گزرے نہیں ہوتے تو ایک فرسٹ ہے جب آپ اس کو پروسس کو کرنا شروع کرتے ہیں اس میں اس کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ہر چیز درہ ڈیفرنٹ لگتی ہے آپ نے لائف کے باقی جو ایڈوکیشنل کیریئر ہے ان کی ایکٹیوٹی سے ہی ایکٹیوٹی سے بھی کو ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایون اگر آپ ماسٹرز ماسٹرز بھی آپ نے کیا ہے انگلیش میں کیا ہے یا کسی اور سبیٹ میں وہاں پہ بھی آپ کی تیاری کا میکنیزم یہ نہیں ہوتا جو سی ایس ایس میں ہوتا ہے وہاں بھی آپ ماسٹرز کی بھی کچھ بکس ہیں وہ آپ پڑھ کے ماسٹرز کے پر پر دیتے ہیں نوٹس بنائے ہونا بنائے پاس کر جاتے ہیں لیکن سی ایس ایس میں آکے آپ کو انگلیش کے ہیں چونکہ یہ آپ فرس ٹائم آپ کا سامنہ ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز نئی لگری ہوتی ہے اور ہر نئی چیز چیز ہوتی ہے پھر دوسری چیز یہ کہ سی ایس ایس میں آپ پڑھ بھی لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ پوسٹ پڑھ کے گئے ہیں وہ پیپر میں آجائے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو آپ ریڈنگ کر کے گئے ہیں وہ اسی میں سے پوچھیں ایک اس طرح کا پیپر آتا ہے کہ آپ کو کریٹ کرنا پڑھتا ہے اب جب کریٹ کرنا ہے آپ نے تو وہ بھی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے ظاہری بات ہے آپ نے کریٹ کرنے کے لیے آپ کا جتنا بیگ آپ کا اپنے نالج گین کیا ہوگا پیپر سے پہل تاکہ آپ اس کی بیس پہ بیٹھ جاتے ہیں کریٹ کرنے اور وہ سوال بھی ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے نالج کی بیس پہ کریٹیوٹی یا آپ کی سکلز انیلیٹیکل یا سکلز جتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کچھ بھی کریٹ کر لیں اب چونکہ پوری جنگ کی آپ کریمنگ میں یا ایکسر بچے ہوتے ہیں جو کریمنگ سے نکل گیا آتے ہیں اب جب وہ کریٹ کرنے کے امیلٹی نہیں ہوتی ان کی اب فرس ٹائم وہ اس میں کریٹ کرنے کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کریٹ کرنا ہے ان سے طور پر بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ جو ان سے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کونفیڈنس لوس کرتے ہیں اور پھر ان کو لگتا ہے کہ مشہری ہوگا تو ان کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ پھر اس میں ایک اور ہے چونکہ ریڈنگ سکلز بچوں کی اپنی پورے ایڈکیشنل کیریر میں انہیں بکس کے علاوہ اپنی بکس کے علاوہ کوئی ایسی بک نہیں پڑی ہوتی کوئی جنرل نالج کی کوئی کرانڈ افیرز کی تو یہاں پہ آکے جب ان کو بکس پڑھنا اور پھر اس لئے بس سے ہٹ کے اور بکس پڑھنا اپنے ورلڈ افیرز کی اوپر کرانڈ افیرز کی اوپر وہ بڑا مشکل لگتا ہے سٹوئرنس کو اب بات یہ ہے کہ پیپر میں بھی ڈیٹ کے جب آپ اس کو ری پیڈیوز کرتے ہیں تو وہ بیک چیلنج ٹاسل میں شروع جاتا ہے اور فرس ٹین جب کرتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں تو آپ کو ناممکن لگتی ہیں اور اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایون اگر آپ سب کچھ کر لیتے ہیں نوٹس بنا لیتے ہیں آپ پیپر چرے لیتے ہیں اور پھر آپ کا ریزر اچھا نہیں آتا تو اس بات کو حضم کرنا یا آپ کہہ لیں اس بات کو آپ بڑا سیریس لیتے ہیں اپنے اوپر کہ میں فیل ہو گیا میں نے سب کچھ پڑا تھا میں نے سب کچھ کیا تھا اب سیریس کی تین اٹیمٹس اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے فرس ٹین میں آپ کا نہ ہو سیکنڈ میں ہو جائے ٹھئرڈ میں ہو جائے بہت ساری سٹوئرنس کا ٹھئرڈ میں ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے لائک ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پڑھا نہیں تھا یہ ہم ایک جنرل پرسیپشن منا لیتے ہیں کہ جس کا ٹھئرڈ ٹیم میں ہوئے وہ نلائک ہوگا فرس اور سیکنڈ میں اس کا نہیں ہوا بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو سمجھنے پڑیں گے پیپر میں آپ کا موڈ کیا تھا آپ کو ٹیمپو کیا تھا آپ کی نین پوری تھی نہیں پوری تھی آپ کی ریوین ٹھیک تھی نہیں تھی آپ نے پورا سال اس سبجیٹ کو کیسے پڑھا انگلیش کیسے لکھی انگلیش کی تحریک کیسے کی کتنے ایسے آپ نے ٹیمپ کیے آپ کو کیا انیلیسز کرنا آتا ہے آپ کے آئیڈیاز میں ڈیورسٹی ہے سٹیکچر ٹھیک ہے بہت سارے فیکٹرز روڈ پلے کرتے ہیں جب پیپر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سارے فیکٹرز کو کور کرنے بہت چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کا سٹیکچر بھی ٹھیک ہو آپ کا نالج بھی اپروپریٹ ہو آپ کا جو ان سے سکل بھی اتنی ہو کہ آپ اس کو کریئیڈ کر لیں پھر آپ کا آؤٹلنس بھی اپنے تیار کی ہوئی تھی پھر آپ کا سوال بھی جو آپ کے سامنے وہ بھی آپ کریئیڈ کرنے کے ساتھ رکھتے ہیں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں تو چیلنج اس لیے ہے کیونکہ آپ اس سسٹم سے نکل کے باہر آتے ہیں جس سسٹم میں ساری باتیں نہیں ہوتی اس سسٹم کے اندر کریمنگ ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے یہ چاند سوال ہیں یہ تیار کریں گے پاس ہو جائیں گے چاہے وہ ماسٹرز کا پیپر ہے چاہے وہ آپ کا بیچلرز کا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سلیب سے باہر آئے گا نہیں سلائیڈ سے باہر نہیں آئے گا سی ایس ایس میں فرس ٹیم آپ کے سامنے جب سب کچھ ایک نیا انداز میں آتا ہے تو وہ آپ کو واقعی چیلنجگ لگنا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ نے پہلے سوچا نہ ہو جس کے بارے آپ کو آئیڈیا نہ ہو تو وہ آپ اس کو جب کرتے ہیں تو آپ کو بہت مشکل لگتی ہے اسے ہوئے آتے ہیں چیلنجگ ٹاسک ہونا آپ اس کو اور کم کیسے کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سب سے پہلے اس بات کو اپنے مائن میں آپ بڑا کلیر کر لیں کہ سی ایس ایس ایک پروسس ہے جنرنی ہے اس کو آپ لوگ زید مت بنایا کرو کہ میری زید ہے کہ میں کر کے نکلوں گا یہ پیپر ہے آپ نے دینے ہیں آپ کوشش کریں آپ کا نالج جتنا آپ اچھا کر لیں آپ کی سکیل جتنی اچھی ڈویلپ ہو جائیں جتنا آپ اپنے اندر انویسٹ کریں گے اتنا ریزلٹ آپ کا اچھا ہے گا سٹوئنٹس پوچھتے رہتے ہیں کہاں سے تیری کریں کہاں سے کریں کہاں سے کریں سب سے پہلی بات ہے آپ اپنے اندر انویسٹ کریں اپنا نالج بڑھائیں اچھی بکس پڑھیں اخبار پڑھیں نوٹس خود بنائیں لکھنے کی پیکٹس تو آج کل سٹوئنٹس میں ہائی نوٹس بنانے کی نہیں یا آپ وہ میکزز بائے کر لیتے ہیں یا بنے بنائے نوٹس دے لیتے ہیں تو جب آپ نے ایکچل پروسس کوئی چھوڑ دی ہے نوٹس بنانا ایسے لکھنا کریئیٹ کرنا ایسے کسی بھی ٹاپک پہ لکھنا مختلف بکس پڑھنا اخبار پڑھنا تو ظاہری بات ہے وہ جو پیپرز ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ آر ہوتی ہے آپ کی تیاری آر ہوتی ہے تو آپ کو ٹاسک اتنا مشکل لگنا شروع ہوتی ہے تو پروسس کو سمجھ لو پہلے آپ کوئی چیلنجنگ نہیں لگے گا آپ کو آسان لگنا شروع جائے گا پھر ایک چیز اور زین میں رکھیں فرسٹ ٹیم میں نہیں ہوتا کوئی بات نہیں آپ سیکنڈ میں بھی اسی انرجی سے اسی موٹیویشن سے جائیں سیکنڈ میں ہوتا تو ٹھائڈ میں اسی انرجی اسی موٹیویشن سے آپ اپی ایر ہوں تیاری اپنی اپنی پروک کرتے رہے ہیں سبجیٹس اپنی پروک کرتے رہے ہیں لیکن آپ فیلیر کو لے کے بیٹھ جائے میں فیل ہو گئے ہوں تو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا فیلیر تو آپ کو پتہ نہیں زندگی میں کہاں کہاں پہ فیس کرنا پڑے گا تو آپ ہر جتا زفا بیٹھ جائیں گے کیا تو چیلنجنگ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا مائنٹ شیٹی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم فیل ہو نہیں سکتے ہم کہتے ہیں ہم نے ساری بک پڑ لی ہے کافی ہے چیلنجنگ اس لیے ہے کیونکہ آپ اس ریالیٹی کو اسیپٹ نہیں کرتے اس لیے وہ آپ کو اپنے چیلنج دیتی ہے چیلنجنگ اس لیے ہے کہ آپ جب تک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسس تھا اور اس میں پاس فیل ہونا بھی ایک پروسس کا حصہ ہے یہ ایک جنرلی ہے جس کو انجوائے کرنا تھا آپ نے پڑھنا تھا اور آپ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی بیسٹ انپوٹ دینی تھی تو آؤٹکم پھر جو بھی ہو تو اس کو آپ اس طرح سے لوگیں بہت حاوی کرو گے تو یہ بہت چیلنجنگ ہو جائے گا لیکن اگر اس کو سمجھو گے کہ میں نے اپنی سکیلز کیسے بنانی ہے میں نے اپنی امپرومنٹ کیسے لانی ہے اپنے اندر امپرومنٹ کیسے لانی ہے رائٹنگ کی ہو گئی انیلیٹیکل سکیلز ہو گئی کچھ بھی پیڈیوز کرنے کی سکیل آپ کا کسی بھی جواب کو پیڈیوز کرنے کی سکیل ہوگی آپ اس پہ فوکس کریں تو یہ کم چیلنجنگ ہوگا آپ ایسے لکھیں آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے جونسہ ہے وہ یاد نہیں آرہا ایسے آپ کو آپ کی کیپسٹری ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی ٹاپک پر جنریٹ کرنا شروع کر دیں تو چیلنجنگ کم چیلنجنگ تب ہوگا جب آپ ان چیزوں کو سمجھو گے اور اگر آپ ریالیٹی سے دور ہوگے تو یہ آپ کے لیے بہت چیلنجنگ ہوگا تو چیلنجنگ اس لیے ہے کیونکہ آپ موٹیویٹ رکھنا اپنے آپ کو پھر وہ انرجی کلیول منٹین رکھنا پھر لوگوں کی بابتیں سننا کوئی کہتا ہے آپ کا سی ایسے کیوں نہیں ہوا کیا ہوگیا آپ کو تیاری آپ کی ٹھیک تھی آپ نے پڑھا بہت تھا چیلنجنگ اس لیے ہے کیونکہ آپ کا انوارمنٹ نیگٹیو ہوتا ہے اکثر سٹوئنٹس کا تو وہ اس میں ہی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں سی ایسے کو یا چیلنجنگ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر بلیب کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اپنے اوپر بلیب کرنے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے لوگوں کی باتوں کے نور کرنے ایک چیلنج ہوتا ہے پھر تیاری پر دوبارہ بیٹھنے ایک چیلنج ہوتا ہے پھر ڈیلی اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنا روٹین میں پرسسٹنٹ رہنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس لیے چیلنجنگ ہے اور کوئی وجہ نہیں کی چیلنجنگ ہے آپ چونکہ ڈیلی آپ کا سسٹنٹ نہیں رہتے آپ اپنے روٹین میں پر سسٹنٹ نہیں ہے پھر آپ لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں پھر آپ اپنے اندر ہی کھو دیتے ہیں اپنا سیلف بلیب کھو دیتے ہیں اس لیے چیلنجنگ ہے پھر آپ کے اور مشکل لگتا ہے پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے چیلنجنگ نہیں ہے کیونکہ یہ مشکل میں بھی مشکل ہو میں نہیں سمجھتا مشکل ہے ہمارا مائنڈ سیٹ اس کو مشکل بنا دیتا ہے ہماری جو اس کو مشکل بنا دیتی ہے مشکل نہیں ہے آپ ان سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھو جو میں نے ویڈیو میں بتایا ہے آپ کو یہ سان لگے گا آپ اس پروسس کے اندر آؤ اپنا ٹائم سپینڈ کرو اس میں کیوں آپ کہتے ہو کہ ساتھ مینے بعد میں ٹاپ کر جاؤ کیوں اگر آپ کی ساری باتیں آپ نے کور نہیں کی تو کیسے ٹاپ کروگے جو چھ ساتھ مینے بعد ٹاپ کرتے ہیں وہ آٹھ دہ سال سے اسی پروسس میں ہوتے ہیں کبھی اخبار پڑھ رہے ہیں کبھی انگلیش کا کام کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں ان کی ایجوکیشن کا بیگرنڈ بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اپنا ایک ٹیبل بناو کہ آپ کہاں پہ لیک کرتے ہیں آپ کو پتہ آپ کہاں پہ لیک کرتے ہیں پیج نکال لیں ٹیبل بنائیں انگلیش آپشنلز آپ کو پتہ لاجائے گا آپ کتنا پیچھے ہیں ان سکلز پہ کام کریں جب آپ کو یہ ہو کہ اب میں ان چیزوں پہ کافی حد تک میں بہتر ہو گیا ہوں اب آپ سی ایس ایس میں جائیں پھر آپ کو اور اگر فیل ہوئی آتے ہیں تو دوبارہ کھڑیں اور دوبارہ انجان دیں اس کو زندگی کی شرط مرد نہیں دیکھتے رہیں سرسائیب لازمی کیجئے گا اور شیئر لازمی کیجئے گا Thank you so much